ہندوستان کے دستور میں آرائن نے جس دستور آرائن کے اندر راجہ کو رنگ کے بڑا بڑا دھکار دینے کا کام کیا گیا ہو جس دستور کے اندر سب کو اپنی مذہبی آزادی دینے کا کام کیا گیا ہو جس دستور کے اندر سب لوگوں کو کھا گیا ہو کیونکو ابھی وقتی کی آزادی ہے لیکن آج اگر اس ماحول کے درم دیکھنے کا کام کرتے ہیں تو اس دستور اور اس آئن کو پر سب سے زیادہ سنکٹ کے بادر ہیں اس کے اوپر سب سے زیادہ سنکٹ کے بادر اس دستور اور آرائن کے اوپر ہیں میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم لوگ اس کی حفاظت کرنے کا کام کریں اور آج میں نے پہلی مرتبہ چونکہ پہتیس ساتھ سے رگاتار میں بھی یہ دیکھنے کا کام کرنا ہوں آج پہلی مرتبہ یہ محسوس ہوا کہ جو لوگ راج ساتھ کی بات لگ کر کے گھروں پر کسیلے ساتھ جھنڈے لگا کر کے لوگوں کو راج راج کا پاٹ پڑھانے کا کام کر رہے تھے آپ پورے چہر کے اندر دیکھ لیں گے کہ کہیں تھیرنگہ دکھائی دیا ہے کہ کام نہیں کرنا ہے کہیں تھیرنگہ پہلنے کا کام نہیں کرنا ہے کہ کسی کے لگا تھیرنگہ پہل رہا ہو کہاں گیا وہ راج پار راج پار کے راج پار آپ لوگوں کے پیچ میں نفراتوں کی جیوار کرنے والے لوگ آج ایک ایک اندہ پوڑے چہر کے اندر پہلتا ہوا تظارہ رہا ہے جس کے اندر تھیرنگہ کئی دکھائی نہیں کیا اگر دنگا مہنشاہ تھیرنگے بٹوانے کا کام کرتا تھا ہم بار بار اس لیے کہتے ہیں کہ آج اگر ضرورت ہے اس بات کرتی کہ آپ کو یہ جو خاص طور سے چناؤں کا ساتھ ہے اس سالکندر اگر مضبوطی کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونے کا کام نہیں کیا اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا تو ساتھ لوگ اس دستور اور آئین کندر آپ عدیقاروں کو ختم کرنے کی سازی کرتے یاری یہ سرکاریں کرنے کا کام کر رہے ہیں بوٹ بھونانے کے لیے آپ کو نیتاؤں کی ضرورت ہوتی ہے اپنے کاغذ صحیح کرانے کے لیے دیتاؤں کی ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھتا ہوں کی زمدہ داری نہیں ہے کہ آپ نے بارشاں پھونڈا پڑے آپ کو کوئی دوسرا لیتا ہوں گا یہ زمدہ داری آپ کی اپنی ہے یہ اینارسی کے نام پر کم آپ کو اپنا دیش کا بتا دیا جائے کم آپ کو برمہ کا بتا دیا جائے یہ پتا چندے والا نہیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ اپنی ووٹ بھونڈ اپنی ووٹ بنوالے اپنے کاغذ کو تمام کو درست کرانے کے لیتا ہوں گے تمام پر آگذ آپ کے درست ہوگے تو لڑائی لڑی جا سکتی ہے لیکن اگر کاغذ یہ نہیں ہوگے تو لڑائی نہیں لڑی جا سکتی ہے سالسان اس لیے کہ اپنے ووٹ جس کو آپ درست کرانے کے ذمہ داری اپنے آپ سمجھیں اپنا ووٹ بنوائیں ووٹ بنوائیں ووٹ اس کو آدار کاٹ سے جھوڑیں اور آدار کاٹ سے زند کرا جب آپ اپنا ووٹ ڈھالنے کے لی جائیں گے تو آپ کا ووٹ بھی کانٹ نہیں پائیں گے ساتھ یہ ایک کہا گا سارے پر سارے آپ کے مضبوط ہوگے تو آپ مضبوط ہونے کا کام کریں گے اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں زیادہ لنسی چھوڑی نہیں تھی آپ کی تمام آوازوں کو زفن کر دیا گیا ہے آپ کی تمام آوازوں کو کمزور کر دیا گیا ہے یہ زندہ داری آپ کی یہ کبھی مضبوط آواز کو جو نگر ہو جو بیباقی کے ساتھ آپ کی بھانت آنے کی ہوتلا حمد رکھنے کا کام کرتی ہو اس آواز کو اس قروتنے کا کام اس آواز کو طاقت دینے کا کام آپ کو کرنا ہے اور طاقت جمہوریہت کے اندر لٹی آنے سے نہیں آتی ہے جمہوریہت کے اندر طاقت آردنہ 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 آردنے سے ساتھ 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 اس لئے آپ نے اپنی طاقت کا احساس کرنا ہوگا آپ کو اپنے گھوٹ کو مضبوطی کے ساتھ آپ کو اپنے مضبوط طاقتوں کے ساتھ آپ کو ڈیکٹر کر کے اس سمیدان کی رکشہ کرنے کے لیے اپنے وقت کا استعمال کرنا ہوگا آپ کو اپنے وقت کا استعمال اس لئے کرنا ہوگا کیونکہ آج آپ کے ادھکاروں کا چھوٹ کرنے کیلئے لڑائی ہے آج یہ لڑائی اصلاف کے لیے نہیں ہے کہ کون چھوڑوں 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 ہمارے کار آج انگستان کے اندر اگر کوئی ان فاصلاتی طاقتوں کے خلاف بولنے کی تریبہ تر ضرور کرتا ہے اس کا نام راہو گاندی ہے کوئی خوش رہ نہیں ہے راہو گاندی کو مندر میں نہیں جانے کیا جاتا ہے مندر میں نہیں جانے کیا جاتا ہے راہو گاندی کو تمام میں روک اپ روک میں رہی جاتی ہے اس لئے روک لگا رہا ہے کیونکہ در لگا رہا ہے راہو گاندی سچ بول گا ہے کہ خریبہ پر بات کرو تو بات نہیں کریں گے مہگائی پر بات کرو بات نہیں کریں گے میرودکاری پر بات کرو تو بات نہیں کریں گے آج کا ریکل گارنٹی چند نہیں ہے اور اس لارنٹی کا نام آپ کو بتا ہے کیا گارنٹی چند نہیں ہے پہلی گارنٹی پوری کر دی ہوگی جو آگے کا بات آتا ہے یہ سپنوں کے سامنہ اگر ہے پرانہ کچھ یاد رکھتے نہیں آگے کا دکھا کر چلتے ہیں چار سو روپے کا سلینڈر تھا ہماری سرکارتی ہزار روپے کا ہو گیا پرانہ کچھ پرانہ کچھ پانچ سو کا کر دیں گے سرکار بنی اور بات آتا ہے کوئی پانچ سو کا سلینڈر نہیں ہوگا ساتھ یہ بات ہے اس لیے کیا گیا یاد کدھا رہا ہوں کہ ایک کو یاد رکھنے کی ضبورت ہے آپ کو مطفیق آرائے کا ساتھ اپنی مضبوط آواز کو سندھا رکھنے کی ضبورت ہے اور اس بور اس حالات کے اندر اگر آپ کی مضبوط آواز سندھا رہے کی ساتھیوں تب ہی ساتھیوں کچھ ہو پائے گا اس امید کے ساتھ کہ میری بات کو گہرائی کے ساتھ سونجھے رکھان کرے گے کسی دن جلسہ ہوگا اس نے بات کر گا بہت بہت چھو گیا جائے گھر موسیقا